موسیقی اور یہ ویویچنا جو ہم نے لی ہے لال کتاب 1941 کی پانکتیوں میں سے لی گئی ہے دوستو پنڈ جی نے سب سے پہلے بولڈ یا آشیاں یا هیڈنگ سٹائٹلز جو بھی کہیں اس میں لکھا مکان کالے کیڑے دودھ کا چھیٹا مددگار ہوگا دوستو آپ کو پتا ہے کہ ہمارا ایک الگ سے ویڈیو بنتا ہے جس میں ہم اس کے بارے میں چرچہ کرتے ہیں اس کو ڈیکوڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس میں میں کچھ اپنے پریکٹیکل ایکسپیرینس بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں شیئر تو اس ویڈیو میں بھی کریں گے جہاں جہاں پر سمبھ ہوگا وہاں پر شیئر کریں گے تو سیدھا چلتے ہیں پانکتیوں پر دوستو پنڈ جی نے لکھا شنی ہو چوتھے گرماتا کے نسل مامو نہیں چھوڑے گا کل اپنی کو ڈوگتا جاوے خود بھی گوتا کھاوے گا دوستو سب سے پہلے تو شنی اب خانہ نمبر چار میں ہے جو کی چندر کا گھر ہے اور چندر ماں کو ماں بھی کہا گیا ہے اب یہاں پر جب شنی مہاراج آتے ہیں تو وہ تھوڑا سا انکمفرٹیبل فیل کرتے ہیں خانہ نمبر چار میں شنی جو ہے اچھا نہیں مانا گیا کیوں نہیں مانا گیا دوستو کیونکہ چندر ماں جو ہے وہ ایک ایسا گرہ ہے جو پل پل بدلتا ہے پل پل یعنی کی موومنٹ اس میں زیادہ ہے اور شنی ستھر ہے اور دوسری بات اگر آپ دیکھیں تو یہاں پر جو شنی کیا ہے شنی ہے آرام سے بیٹھ کر کسی چیز کو لطف اٹھانا یا آرام فرمانا یا دھیان لگانا جو تپ ہے جو میڈیٹیشن ہے یا جو ہم گھر پر آتے ہیں تو ہمیں کیا ملتا ہے سکون ملتا ہے کوئی بھی انسان گھر کیوں مناتا ہے اگر پرانے بزرگ دیکھیں ہمارے جب ہم آدھی بارہ تھے تو ہم گفاؤں میں رہتے تھے اگر ہم اپنی ہسٹری پڑے انسان کی تو ہم گفاؤں میں رہتے تھے کیرس میں رہتے تھے جو کہ پتھر میں پہاڑوں میں گفائیں نیچرل گفائیں تھی دیر دیر سے ہم بنانے لگ پڑے ہاتھ سے تو کہیں نہ کہیں جو ہے جو سکھ ہے وہ شنی کے ساتھ ریلیٹڈ بھی ہے اگر دکھ ریلیٹڈ ہے تو بیٹھ کر کھانا ارام کرنا اپنی جنریشن کا سکھ دیکھنا وہ شنی کے ساتھ ریلیٹڈ ہے نوکروں چاکروں کا سکھ جو ہے وہ شنی کے ساتھ ریلیٹڈ ہے جو کھجانا ہے وہ شنی کے ساتھ ریلیٹڈ ہے آگے وہ بھی بتاؤں گا کیسے اب شنی جب کھانا نمبر چار چندرمہ کے گھر آتا ہے چندرمہ آلویس چینجنگ آلویس موونگ پلانیٹ ہے تو ایک بہت نو گرہوں میں سے ایک سب سے تیز چلنے والا اور ایک سب سے سلو چلنے والا تو یہ کامبینیشن کچھ اچھا کامبینیشن نہیں مانا جاتا تو پٹی جن نے کہا شنی ہو چوتھے گھر ماتا تاکہ نسل مامو نہیں چھوڑے گا اب بات آگئی کہ مامو کی نسل کیوں نہیں چھوڑے گا یہاں پر مامو کے ساتھ تو کوئی لنک ہے ہی نہیں کئی بار پنڈج نے یہاں پر ماسی کا گھر بولا ہے بھوہ کا گھر بولا ہے فیمیل پلانیٹ ہے تو مامو کا کیا ریزن آگیا اگر آپ کو یاد ہو میں نے کہا تھا کہ انڈریکٹلی پنڈج نے درشتیاں نہیں چھوڑی ہیں تو یہاں پر بیٹھے چوتھے گھر میں شنی مہاراج کی جو تیسری درشتی جو سب سے کروڑ درشتی ہوتی ہے وہ جاتی ہے خانہ نمبر 6 پر جو کی مامو کا گھر بولا گیا ہے اب مامو کا گھر کیوں بولا گیا ہے وہ بھی ویدک کے ثروح ہمیں بتانا پڑے گا لال کتاب میں کافی بار شٹھے گھر کو ماما کا گھر بولا گیا ہے اور بہت بار کوئی بھی گرہ ہو تو ماما کو کشت دے گا ماما کو کشت دے گا چھٹے گھر میں یہ بات ہر ہر ٹاپک پہ ہر گرہ پہ کی گئی ہے اور کیوں اگر آپ ویدک اکورڈنگلی ایک اب میرے کو پوری جو لائن ہے سنسکرٹ کے وہ بول گی پر بھاووں کا اگر ہم بیویچرا کریں تو اگر ہم کڑلی کو گھما دیں چوتھے گھر کو جو ماں کا ستھان جس کو گولتے ہیں ماں کا ستھان اس کو ہم لگن بنا کر دیکھیں ماں کو کے گھر سے ہم دیکھیں تو جو تیسرا گھر جو ماں کے بھائی بندو ہوں گے یعنی کی چوتھے گھر سے جو تیسرا گھر پڑے گا وہ ماں کے بھائی بندو ہوں گے وہ ہماری کڑلی کا چھٹا گھر بن جائے گا تو اس لیے وہ مامو کا گھر ہوگا اب یہاں پر بیٹھے شنی مہاراج جب خود ڈوب رہے ہوں گے تو شنی مہاراج ایک ایسی کشتی ہے جس میں چھت ہوگا خود ڈوبے گی تو سب کو ڈوبوئے گی کہتے ہیں ہمارے پنجاب میں لوگ آم آم طور پر کہتے ہیں کہ لوہا کسی کا مطر نہیں ہوتا یہ کیوں کہا جاتا ہے کوئی بھی ہمارے وہاں پر ایک کہاوت تھی کہاوت کیا سچائی پہلے ایک بات بتاؤ کہ کیا ہوا کہ ایک ڈرائیور تھا بہت ہی اپنے آپ کو اس کو مان تھا کہ میری ڈرائیور بہت اچھی ہے اور ہمارچل میں جب وہ گیا تو تنگ سا پول تھا تو وہاں سے اس نے اپنا ٹرک نکال لیا اور اس کے پیچھے جو دوسرا ٹرک تھا وہ نہیں نکل پا رہا تھا تو پیدل گیا اس کو بولا کہ میں نکال دیتا ہوں کوئی بڑی بات نہیں ہے تو اس کے ٹرک پر بیٹھا اور جب وہ نکال رہا تھا تو آدھے رستے میں پتا نہیں کیا ہوا کسارا کسارا ٹرک ہی کھائی میں گر گیا اور اس کی موت ہوگی کہتے ہیں لوہا کسی کا مطر نہیں ہوتا کوئی بھی مشندری کوئی بھی لوہا جتنے مرضی آپ ایکسپرٹ ہو تلوار بازی میں مشین چلانے میں گاڑی چلانے میں کبھی کسی کا مطر نہیں ہوتا کیونکہ اس لئے شنی کو ساپ بولا گیا ہے اور یہ بھی کہتے ہیں کہ ساپ کو جتنا مرضی دودھ پلالو وہ آپ کو ڈسے گا ہی ڈسے گا یہ بھی کہاوتے ہیں پرانے لوگوں کی بنائی ہوئی کہاوتے جن میں کچھ نہ کچھ سچائی ضرور ہے اب یہاں پر کیا ہوگا شنی ہے ساپ اور اب آیا ہے چوتھے گھر میں جو کی ہے پانی اگر آپ دیکھیں کہ جب ہم پانی میں تیارتے ہیں کوئی بھی چاہے وہ کتہ ہے بلہ ہے کوئی بھی مچھلی ہے یا کچھ بھی ہے انسان بھی ہے تو ہم ہاتھ پیر مارتے ہیں پانی میں ہمیں ہلچل کرنی پڑتی ہے اور شنی کتنی ہلچل نہیں ہے اور شنی کے ساپ کے ہاتھ پیر ایت ہی نہیں تو یہاں پر آ کر وہ ڈوب جاتا ہے اگر آپ ساپ کو دیکھیں گے تو ساپ کے ہاتھ پیر ہے ہی نہیں تو یہاں پر کل اپنی کو ڈوبتا جاوے خود بھی گوتے کھاوے گا اب یہاں پر اگر ہم درشتیوں کے حساب سے دیکھیں دوستو تو کھانا نمبر چار میں بیٹھے شنی کی اب کل کو کیسے ڈوبے گا کل ہوتا ہے اپنا جو بھی آگے کل دیکھا جاتا ہے آپ کے جو کل کھاندان جس کو بولتے ہیں بڑے بزرگوں کی ریسپیکٹ اس کو یا جو آپ کی بڑے بزرگوں کا جو انہوں کی کمائی کمائی ہے جو جائداد ہے جو ریسپیکٹ ہے جو بھی جھر ہے اب کل اپنی کو کیسے ڈوبے گا وہ دیکھیں یہاں پر کھانا نمبر چار میں برسپتی کی اچھ کی انرجی ہے کھانا نمبر چار میں گرو کی اچھ کی انرجی ہے اور اگر شنی ہی خراب ہوگا تو وہ برسپتی کی برسپتی کو پرٹیکٹ نہیں کر پائے گا کیوں کیونکہ اگر آپ دیکھے کی ہمیشہ شنی برسپتی کو ایک پرٹیکشن دیتا ہے ایک کبچ دیتا ہے اور لال کتاب میں بھی کہا گیا ہے کہ اگر برسپتی خراب ہوگا تو اس کی خرابی شنی کے ذریعے ظاہر ہوگی تو یہاں پر شنی خود خراب ہے تو برسپتی کو سپورٹ نہیں کر پائے گا اور اس کنڈیشن میں ایسا نمبر ایک پر ہوگی جو کی لگن ہے لگن پر درشتی ہوگی اور جب لگن پر درشتی ہوگی تو افکورس نیچ کی درشتی ہے کیونکہ سوریہ اور منگل کا گھر ہے اور یہاں پر شنی جب درشتی دیں گے تو ایسے جات کو موسٹلی نیگٹیو سوچ والا بنائیں گے ایسا جات نیگٹیو سوچ کی پرورتی والا ہوگا ایسا جات گلت decision لینے والا ہوگا اور ویسے بھی چندرما کے ساتھ جب آ جائے گا شنی تو ایسا جات جلد باجی میں گلت decision لینے والے ہوتے ہی ہوتے ہوتے دوستو کچھ لوگ بولتے ہیں کہ ایسا جات کئی بار ان کو ڈر لگت ہے پانی میں اترنے سے پانی میں ڈوب جات ہیں گوتا آئے گا پر دوستو اگر آپ دیکھیں اس کو گوتا کا کیا جب ہم گوتا لگتا ہے تو میں نے محسوس کیا ہے لائف میں میرے کو ایک بار لگا ہے جب میں پر تھا آنکھیں میری کھلی کھلی تھی ساس میرے کو آ نہیں رہی تھی اور زمین میرے کو نیچے دکھ رہی تھی تھوڑی دیر کیلئے فریز ہو جاتا ہے آپ کا برین جیسے شنی کیا اندھیرہ ہے سب کچھ ختم ہو جاتا ہے فریز ہو جاتا ہے گوتا کیا آنکھیں بیہوش ہو جاتے ہیں ایک دم سے برین بند ہو جاتا ہے یا ہو سکتا ہے کہ کوئی نہ کوئی بیماری ہو کوئی مائیگرین کی مرگی کی یا ایسے جاتا کو کمزوری کی بجا سے شنی آرن کا کارک بھی ہے خون میں آرن انیمیا ہونے کی وجہ سے آکسیزن برین دن کو ناپوری جاتی ہو اور ایسا جات بہوش ہو جاتا ہو بہوش ہو گر گیا ہو تو ایسی چانسز بھی ہو سکتے ہیں خود بھی کھو تک آئے گا اور مطلب ہے کہ خود بھی life میں نیچے آئے گا یعنی کہ غلط کام کر جو ہے وہ لوگوں سے جب غلط کام تو آگے چلتے ہیں دوستو آگے پنڈی جی کہتے چندر دوجے یا کی تیجے شنی بھی چوتھے بیٹھا ہو پتر اکھا اب اتم ہو گی سکھ ساگر سب لمبا ہو تو دوستو پنڈی جی نے کہا چندر دوجے یا کی تیجے یعنی چندر اب جو کی چوتھے گھر کا مالک ہے دوسرے گھر میں چندر اچھ کا ہو جاتا ہے اور چوتھے گھر میں مانگل بد کو روکتا ہے مانگل بد کو کنٹرول کرتا ہے تو اسے کچھ کافی عد تک ٹھیک مانا گیا ہے کھانا نمبر تین میں چندر ہم نے پڑ آؤ تو اور چوتھے گھر میں کیا ہے کی اگر مانگل بد کی انرجی ہے اور اگر ہم شنی کو چندر اور شنی ویسے بھی ملکر نیچ کے تو کا نرمان کرتے ہیں اور اگر ہم ویسے دیکھیں یہاں پر خانہ نمبر چار میں شنی مہاراج کی اگر ہم مسنوی کو بنائیں تو وہ نیگٹیب مسنوی ہی بنائے جو کی منگل اور بد ہے تو بد بھی یہاں پر خانہ نمبر چار میں اچھا نہیں ہوتا منگل بد ہو جاتا ہے تو شاید اسی لئے چندر تین کی پڑڑج نے بات کی ہے اور دوسرے گھر میں چندر اچھکا ہے اور دوسری بات اگر دیکھیں ویدک کے پرباب دیکھے ہی جائے گی تو یعنی چندر اگر تین میں ہوگا شنی چار میں ہوگا تو اچھے پربابوں کی آشہ ہوگی کیونکہ دکھ بھوگ لیے ہیں تو چندر دو جے شنی بی چوتھے بیٹھا ہو تو چندر دو میں ہو یا تین میں ہو تو یہ پوزٹیوٹی کی بندی جنہیں بات کی ہے یہ پر ٹھیک ہوگا پتر ریکھا اتم ہو دوستو جو پتر ہے پتر کچھ لوگ برسپتی سے دیکھتے ہیں کچھ لوگ شنی سے دیکھتے ہیں جو جیویت ہیں میرے حساب سے جو جیویت بزرگ ہیں وہ برسپتی سے دیکھ جن کا اینڈ ہو چکا ہوا جیسے امو سے کو موسی پتر کی پوزا کرتے ہیں پتر ہوتے کہ مارے بڑے بزرگ پتر ریکھا اب اتم ہوگی دوستو پتر ریکھا جو ہاتھ میں ہوتی ہے شاید یہ چندر پروت سے ہو کر شنی اگر ہم عرمان فرمان پڑھے دوسری شنی کے پروت کی طرف جاتی ہے جسے ہم فیٹ لائن بھی بولتے ہیں کسمت ریکھا بھی بولتے ہیں چندر پروت صحیح شنی پروت کی طرف جو جانے والی ریکھا ہوتی ہے تو وہ اتم ہوگی سکھ ساگر سب لمبا ہو یعنی ایسے جات کو سب کچھ ٹھیک ہی ہوگا کب کس کنڈیشن کیا ہے کہ چندر خانہ نمبر چار کے سمیں جب شنی بیٹھا ہو تو چندر خانہ نمبر تین میں آرہے یا دو میں آرہے تو دوستو یہاں پر اگر اگر کسی کا خانہ نمبر چار میں شنی بیٹھا ہو تو پنڈی جی نے اگر اگر میں اس کی انرجی کو ستھابیت کرے یعنی چندر کی چیزیں ہم کھانہ نمبر دو میں پہنچاتے رہے یا چاندی کا بیجوڑ کڑا جو دھارن کر لے ہم ہاتھ میں آپ نے دیکھا کافی لوگوں نے ڈھلائی کڑا جس کو چاندی کا بولتے ہو ہاتھ میں دھارن بھی کیے جا سکتے ہیں دوست دوستو آگے پڑھنے جی کہتے چندر شنی جب ساتھی ہو تو یعنی کسی طرح سے چندر اور شنی اگر ملتے ہوں ٹیوے میں یکٹھا بیٹھ جائے یوگ درشتی سے ملتے ہوں تو یہ بہت خانیکارک ہوگا اب دودھ میں زہر ہوگا دودھ زہر مل جا ہو تو دوستو دیکھے جو شنی ہے وہ مکان کا مالک ہے میں نے آپ کو بولا ہے اور چندر من کا مالک ہے دوستو دیکھے کی جو جو کسی بندے کو بھی شانتی کب ملتی ہے جب وہ گھر میں آتا ہے نید کب آتی ہے جب اندھیرہ ہوتا ہے پر اگر اندھیرہ خراب ہو یعنی کہ کسی نے کسی بجا سے شنی خراب ہو رہا ہو آپ کا مکان خراب ہو آپ گھر میں لڑائی جگڑا ہو تو کس کو نید آتی ہے یعنی کہ اگر شنی خراب ہو تو ایسی کنڈیشن میں چندر جو ہے چندر شنی جب ساتھی ہو دودھ زہر مل جا دو تو زہر یہاں پر شنی کو کہا گیا ہے تو اس کنڈیشن میں جو دودھ مل ملا ہوا ہو گا یعنی کہ ایسا دودھ کی جو پینے لائق نہیں ہے جو خانی کا رکھی ہے یعنی کہ چندر کا فل بھی ردی ہے خزانہ جیسے میں نے ہمیشہ بتایا آپ خزانے کا شنی ہے دکھا خزانوں پر ساپ ایک ہافتے ہیں یا میتھولوجی کل بات ہے کہ ہر خزانے پر ساپ ہوتا ہے تو جو ایک جمعہ پونجی کافی دیر سے دس پندرہ بیس سال سے پچاس سال سے سو سال سے کوئی چیز پڑی ہوئی ہے اور وہ ہیلی نہیں تو وہ شنی ہی ہے خزانہ شنی کا کار کے دن خزانہ مندہ ہوئے اور وہ خزانہ جب بھی ہوتا ہے وہ شنی کا کلہ نہیں ہوتا شنی اور برسپت کا ہوتا تو یہاں پر برسپتی کی اچھ کی نرجی ہے پرانے آپ میں دیکھا ہوگا Pirates of Caribbean یا جو famous movies ہیں کچھ دیکھئے ہوگی ان میں جب سونے کے خزانے کیا ہوتے ہیرے جوارات موٹی ہیرے جوارات سونے کے اشرفیاں جیسے ہوتی سونے کے سکھے ہوتے تو یہ چیز یعنی کہ کہیں خزانے میں برسپتی کا رول بھی ہے دن خزانہ مندہ ہو یعنی ایسے جاتک سیونگ بھی نہیں ہوگی آج خزانہ کس بولیں گے سیونگ جو بینک پڑا پیسہ ہے FD Fixed Deposit RD کوئی بھی سیونگ بسیقل بولوں گا تو جو liquid money ہے وہ بھی خراب ہوگی آئی چلائی بھی خراب ہوگی اور سیونگ خراب ہوگی ایسے جاتک سیونگ بھی اچھی نہیں ہوگی شکر فل بھی مندہ ہوگی دوست شکر کہاں سے آگیا تو سوچنے والی بات ہے میں نے ہمیشہ کہا ہے کہ چندر اگر دل ہے تو شکر دل کی ڈھڑکنے ہیں اور ویسے بھی شنی جب خراب ہوگا تو کسی نہ شکر بھی ایفیکٹیڈ ہوگا تو یہ سارے چیزیں انڈریکٹ لی ایک دوسرے سے لنکٹ ہوتی ہیں شکر فل بھی مندہ ہوگا تو پیسہ نہیں ہوگا خزانہ نہیں سیونگ ہوگی تو لگزری کی آئیٹم کہاں سے لے لے گا شکر کیا ہے لگزری آئیٹم لگزری آراب تو چیزیں جو ہے وہ لائف میں نہیں ملتی یا کم ملتی ہیں آگے بندی جی کہتے شنی چار میں گرو ہوتی جے ارگ ریکھا کہلائے گی سب کو لوٹ خسوٹ اتنا جائداد بن جائے گی تو اگر شنی چار میں ہو گرو خان نمبر تین میں ہو تو ارگ ریکھا بن جائے کہلائے گی یعنی کہ ریکھا ہمیشہ بات ہوا ہے کہ یہ ریکھا جس میں انسان سمارٹ ہوتا ہے چلاک ہوتا ہے چتر ہوتا ہے اور دوسروں کو لوٹ کو سوٹ کے جائدد بنا لے گا یعنی کہ یہاں پر کسی نہ کسی طرح سے برسپتی جو ہے شنی کو سپورٹ دے گا اور کہنے کا بہاورت یہ ہے کیونکہ وہاں پر بھر خان نمبر تین میں کی بات کیوں ہی ہے کہ منگل اور بدھ مل کر بھی وہاں پر ایک شنی کا اندرمان کرتے ہیں پر جب وہاں پر برسپتی آجائے گا ہمائیہ کے جاری کا گھر ہے خان نمبر تین ساپ اور کھونی ملا ہو گا میں اس کو زیرا لمبا نہیں کروں کا ویڈیو بہت لمبا بن گیا ہے دوستو یعنی یہ ملا کھونی ملا ملا مطلب کہ جو ناو پر یا جو کہنے کا بھاو کی کشتی پر سوار ہو اس کا ہی قتل کرنے والا پانی کے کنارے ساپ بھرسوٹی کی اینرڈی بھرسوٹی جو بتایا پانی جی نے کھل کا ناش کرنے والا تو ایسا جات جو ہے جو پرکھو کی کمائی ہوگی وہ خراب کر دے گا ساپ کو دودھ پلانا مبارک ہوگا دوستو میں ہمیشہ ہی کہا ساپ کو دودھ پلانا مطلب کبوتر باتی سے سریشچر کا اثر مندہ ہوگا یعنی یہاں پر اپنا کریکٹر خراب نہیں کرنا چھاتی پر کم بال ہوں تو بے اتبارہ ہوگا تو یہ ساری کومنسی بات ہیں ان کو ذرا explain کرنے کی ضرورت میں اس ویڈیو میں نہیں سمجھتا لنبا بہت ہوگیا ہے تو اس ویڈیو کو یہاں پر ہی میں اپنی وانی کو ورام دوں گا اور دوستو نیکسٹ ویڈیو میں ہم بات کریں گے ڈی کوڈ کرنے کی دھنی بات کر بلا ہو بلا انت بلے کبلا دوستو اگر آپ کو ہمارا ویڈیو اچھا لگا like comment share کرنا نہ بھولیے گا شکریہ شکریہ شکریہ